نمدو و نسلی و نسلی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ و شیطان رجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اَمْ مَلَائِكَتَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پادر بازد اللہ پیش کرلیں سیدیا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَانِ صَحَابِكَا نَبِيَ اللَّهِ درودِ پادر بازد سکتے ہیں کہ نہیں پھر ذرا مل کے پڑھیں سیدیا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَانِ صَحَابِكَانِ اللَّهِ سلام سلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدرین یا سید الاسفیاء گوھرِ بطقاء اکسِ نورِ خدا جلوہِ حق نما منبعِ جود و سردہ مشعلِ بزمِ بفا چراغِ فانِ صفا مظہرِ شانِ گبریاں نورِ شبز و کمر ذاتِ والا گوھر راہدارہ حبر راکبِ بحر و بر نازشِ دو جہان فخرِ قون و مقام رحمتِ ہر زمان مونسِ بے قسان رافتِ عاشقان مشکلوش مہربان شفقتِ بے قرآن حاصلِ این و آن باعثِ کنفکاں نجیبُ الادبُ 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 کبیرُ الحزیرُ الحزیرُ امی لقب لقب انتہائِ کمال منتہائِ جمال مابرہِ خیال شانِ ربِ غفور واقفِ فیر مرد و تور شافعِ یومِ مشہور صدرِ بزمِ یقین حجتِ آخری اول و آخر ظاہر و باتِ باتِ رحیم و قریب حسیب و مجیب حبیب و قریب سیدِ نیک نام شاہِ خیر الانام مرجعِ خاص و آم سیدُ ساجدیم سید القامِ لیم خاتمُ النبی جیب فصیحُ اللسان فصیحُ البیان ابتداؤ انتہا مقتداؤ مقتداؤ گلِ گلزارِ آبدا دانِ سُبُل مولاِ کُل ختم الرسول شم سے دعا بدرِ دُجا نورِ الْهُدا یا صاحبِ الجمال و یا سید البشر مِمْ وَجْهِكَ الْقُنِيرَ قَدْ مُفِرَ الْقَمَرَ لَا جُمْتِ نَسْبَنَعُ قَمَالِ کَشَفَتُ جَابِ جَمَالِ حَسُنَتْ جَمْعِ وَخِسَالِ شَيْقْسَادِ شَرَازِ شَرَازِ سُنَا ہے نَام جس نے سُنَا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے سوحان لکھیں دیکھ لکھیں اور جس سے شائری کا علم وہ ان تین مشروعوں پر غور کرے شائری دو لفظوں پر لکھی جاتی ایک ہوتا ہے ردیف اور ایک ہوتا ہے کافیہ ان دو کو متر رکھتے ہوئے شائری کہی جاتی ایک ہوتا ہے ردیف اور ایک ہوتا ہے کافیہ ردیف وہ ہوتا ہے جو شائر آخر میں لکھتا ہے بار بار لفظ آتا ہے اسے ردیف کہتا ہے اور وہ پورے وزن پر جس کے بل بوتے پر ردیف بنتا ہے اسے کافیہ کہتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہو وہ ردیف بھی ہو اور کافیہ بھی ہو آپ یہ شیر سن تو لیتے ہیں مگر شائر کی محنت پر غور کریں بہت کم ہوتا ہے ردیف بھی ہو اور وہ کافیہ بھی ہو لفظ بھی ایک ہو شیخ سادھی شرازی دیں یہ جو تین مصرے لکھے ہیں ان میں ایک ہی لفظ وہ ردیف بھی ہے کافیہ بھی ہے بالغل حلاب کمال ہی یہ کمال ردیف بھی ہے کافیہ بھی ہے کشفت جعب جمال ہی یہ جمال ردیف بھی ہے کافیہ بھی ہے ہا سنت جمعی و خسال ہی یہ خسال ہی لام نظر یہ کافیہ بھی ہے ردیف بھی ہے اب چاہیے تھا ایک لفظ جو ردیف بھی ہو اور کافیہ بھی ہو اگر وہ ایک لفظ نہ ملتا تو شائر اپنے شیر کو پورا کاری نہیں سکتا لفظ نہ ہوتا تو بے وزن تھا ہرام یہ قدر سوچ میں پڑ گئے اب میں کروں تو کروں کیا لفظ نہیں آرہا جمال کمال خسال سوچا شاید مجھ میں کوئی کمی ہے دن کو روزے رکھنے شروع کر دیئے رات کو مسلح پہ عبادت کرنی شروع کر دی تین مہینے گزر گئے چوتھا مصرہ ڈھونڈتے ہوئے ایک دن عبادت میں آنپ لگی ادھر آنکھ لگی ادھر مدینہ کے تاجدار کی تشریف آوری ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ کیا بات ہے پہلا نعرہ میرے پیر بھائی نے لگایا اب میں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتے صرف اتنا جانتا کہ یہ جو ٹوپی آپ نے لی ہے لی ہے یہ قادری ٹوپی اور میرے پیرو مرشد پیر سے یہ محمد انور غلاتی قادری صدرہ شریف بس اتنا پتہ ہے اب یہ دیکھ لیں خوشبو آئی کہ نہیں آئی پہلا نعرہ ہی میرے پیرو بھائی نے لگایا خوشبو آئی نہیں لگا یہ ہوتی ہے دل کو دل سے را ہوتی ہے یہ کہتے ہیں یہ ہمارا رشتہ شرپیر بھائی کا ہے اب تم جب سچے دل سے مصطفیٰ کو پکاروگے تو کیا مدینہ میں بیٹھ کر میرے آقا کرم نہیں فرمائے تو یہ ہے سچے دل سے پکارا تین مہینے آنکھ لگی حضور آگئے شریف لے آئے کہا سادی کیوں پریشان ہے کہا آقا میں نے تین جملے لکھے ہیں ردیف اور کافیہ جمال ہے کمال ہے خسال ہے مجھے ایسا جائیے جس کے آخر میں لام ضرور ہو اور لفظ بھی ایک ہو اور لام بھی آخر میں ہو میرے آقا نے فرمایا پڑھو جڑا اب یہ آپ کی مرضی ہے ہاتھ اٹھاتے ہو نہیں اٹھاتے بولتے ہو نہیں بولتے یہ میں اب تم پہ چھوڑتا ہوں کہا پڑھو آقا کیا کہا پھر ارز کرتے ہیں آقا پھر ارز کرتے ہیں آقا چاہیے کہاں کا پھر لکھ دو آیا کیا کہا سلو 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 ہر درد کی دوا ہے سلے اللہ محمد سلے اللہ محمد سلے اللہ محمد جو درد لا دوا ہو یہ کھول کر پلا دو کیا نسخہ شفاہ ہے سلے اللہ محمد جانے بھی دے عرم کو رضوانہ روک ہم کو سینے پہ لکھ لیا ہے سلے اللہ سینے پہ لکھ لیا ہے سلے اللہ محمد مل کے پہلے کمارا لگائیں پھر آگے بڑھتے ہیں ہمارے درمیان عزت ماب حضرت والا شان اہلِ نظر اہلِ نظر صاحبزادہ آلِ نبی اولادِ علی سید غلام سمدانی صاحب صاحب غلانی دامت برکات ملک اتسیہ آپ جلوہ فرود ہو رہے ہیں ایک مل کے نعرہ نعرہ تکبیر احباب تشریف دکھی احباب تشریف دکھی قرامی قد شہر اکارا میں عظیم و شاد میں اپنے عروج کی جانی اعمزن ہے تو میں تلاوتِ قلامِ مجید سے آج کی سبزد کا سلسلہ شروع کر رہا ہمارے درمیان عالم اسلام کے اسلام کے ممتاز تعروف جلیل قدر کاری قرآن موجود ہے قرآن پڑھنا جانتے ہیں آپ نے قرآن کی اصول ہے مکمل طور پر آگاہی حاصل کیے دنیا میں سننے جاتے ہیں آپ کی آواز انداز اور ٹھہراؤ یہ پورا فیض ہے اللہ کے پاک کلام کا اور قرآن مجید سینے کی سختی پر نقش ہو جائے اللہ دنیا میں بھی عظمتیں آتا کرتا ہے اور آخرت میں بھی خرم ہوتا ہے آؤ اللہ کی عظیم کتاب جس کی نہ کچھ مثل ہے اور نہ کوئی مشال ہے قرآن جیسی کوئی کتاب ہے آؤ گی رامی قادم میں عزت پاپ مہترم فخر قرآن نجم قرآن کاری سعید احمد صاحب ساہب کپاری گاہے گشنے کائنات نظران عزیدت پیش کرنے ساتھ حاصل کریں موسیقی